اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شہاب الیکٹرونکس ڈی ایف یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہاب الدین یہ ڈنکی پامپ ہمارے پاس آیا ہے یہ ڈنکی پامپ جو ہے وہ پانی کھینجتا نہیں ہے اور اس کے اندر جو پریشر بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا تو ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے کہ اس کے اندر فالڈ کیا ہے پریشر کیوں نہیں بن رہا وال کا مسئلہ ہے یا بوکھیوں کا مسئلہ ہے یا آرم پسٹن کا مسئلہ ہے یا کرینک سیڈ کا مسئلہ ہے یا راد کا مسئلہ ہے یا کس چیز کا مسئلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آج اس پر ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند آجائے تو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ہمارے چینل کا نام ہے شہاب الیکٹرونکس ڈی ایف ڈی ایف کا مطلب ہے ڈیفرنٹ اور اس چینل میں بھی انشاءاللہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو سننے کو سیکھنے کو ملیں گی ڈیفرنٹ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق الیکٹرونکس سے ہے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوں گی اور موٹر سیکل کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اپلوڈ کی جائیں گے تو ڈنکی پمپ کو ہم جو ہے وہ کھولتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے جو ویل ہے چکہ ہے اس کے پیچھے دو بولٹ لگے ہوئے تیرہ نمبر کے تو تیرہ نمبر کی چابی سے یہ کھولیں گے تو ہم اس کو کھولتے ہیں کھول کر چیک کرتے ہیں کہ اس میں فالٹ کیا ہے یہ پریشر کیوں نہیں بنا رہی اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہ تیرہ نمبر کا جو بولٹ ہے تیرہ نمبر کی چابی سے کھل رہا ہے اس طرف بھی یہ بولٹ ہے اور دوسری طرف بھی تیرہ نمبر کا بولٹ ہے ان دونوں کو ہم کھولیں گے جس کے بعد یہ جو ویل ہے چکہ ہے یہ اس کو باہر نکالیں گے یہ ایک کھول گیا ہے تیرہ نمبر کا اور اسی طرح ہم دوسرے بولٹ کو بھی کھولیں گے کھولیں گے اور کھول کر چیک کریں گے کیا مسئلہ ہے اور اس کا جو فالٹ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آخر میں یہ موٹر چلا کر بھی دکھائیں گے تو یہ دونوں قبل کھولے جا چکے ہیں تو اب ویل کو باہر نکالنے کے لیے اس کو تھوڑا سا پھیریں گے اور یہ باہر نکال آئے گا زبردستی نہیں کرنی بلکل تسلی سے اس طریقے سے یہ باہر نکال آیا تو اس کے اندر بہت ساری ڈسٹ بھی ہے اور یہ سامنے جو سراخ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آرم پسٹن ہوتا ہے اندر جا کے تو ہم نے اس کے اوپر سے جو موٹر تھی وہ موٹر بھی ہم نے اتار لی ہے تو اب یہ ہے وال پلیٹ اس کے اوپر وال لگے ہوئے ہیں یہ وال پلیٹ جو ہے یہ صحیح فٹ نہیں ہوئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان والی جو لکیر ہے وہ اور نیچے والی جو لکیر ہیں یہ آپس میں بخالف ہیں پٹی برابر آنے چاہیے اور جو سپرنگ ہیں وہ ویل کی طرف ہونے چاہیے پھر جا کے پریشر بنتا ہے تو اس کا پہلا فالٹ یہی ہے کہ اس کی جو وال پلیٹ ہے وہ صحیح طرح فٹ جس نے بھی کی ہے صحیح طرح فٹ نہیں کی تو اس طریقے سے جو ہے وہ سپرنگ جو اس طریقے سے لگیں گے اور ویل کی طرف آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ فٹ ہوگی تو نیچے والی پٹی پر اوپر والی پٹی آڑے گی اور سپرنگ بھی ویل کی طرف ہو دیں گے یعنی وہ جو ویل ہم نے ابھی کھولا ہے وہ چکا تو اس کی طرف یہ سپرنگ ہونے چاہیے ہیں کافی عرصے تک اس پمپ کی صفائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے کنکر اس کے اندر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں اور مٹی بھی ہے اور اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوا پڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں اور یہ خراب کرتے ہیں آرم پسٹن کو اور آئل کو بھی یہ خراب کرتے ہیں تو لہذا بلکل اچھے طریقے سے صفائی کرنی چاہیے اور صاف سو طریقے چیزیں رکھنی چاہیے دوستو ابھی رات کے دس بج رہے ہیں اور رات کو ہی ہم نے اس موٹر کو تیار کرنا ہے کسی وجہ سے تو ہم اس کے اندر جو چیزیں ڈلیں گی وہ یہ راد ہے اس کے اندر دو جو بوکیاں ہیں وہ ڈلیں گی اور اور واشل ڈلے گی اور پیکنگ ڈلے گی اور اس کے علاوہ جو جین ہے وہ بھی اس کی سیٹنگ کرنے والی تھی تو یہ جو پیکنگ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں پر کرنک سیٹ میں جہاں پر لگانا ضروری ہے اگر نہیں لگائیں گے تو پھر آئل لیک ہوگا اور یہ واشل ہے جو کہ راد کے اندر لگتی ہے درمیان میں اس جگہ پر جب ادھر سے راد گزرے گا تو اس جگہ پر یہ واشل لگے گی تاکہ آئل لیک نہ ہو یہ بوکیاں ہیں دو آدھی ایچ پی کی یہ دونوں بوکیاں ہیں اور یہ نئیٹ ڈال رہے ہیں جو پہلے والی تھی وہ خراب ہو چکی تھی تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بوکی کا مو اس طرف ہونا چاہیے اور دوسری بوکی کا مو اس طرف دوسری طرف ہونا چاہیے اور اس طرف سے بھی نٹ ہو اور اس طرف سے بھی نٹ ہو تاکہ دونوں ایک جگہ پر رہ سکیں اور جو نٹ ہوگا وہ ٹیٹ کرنا ہوگا ایک بوکی ہم نے ڈال لی ہے اور دوسری بوکی ہم ڈالیں گے بوکیوں کے سراخ چھوٹے تھے تو ہم نے کھلے کیے تو کسی بھی طریقے سے آپ بوکیوں کے جو سراخ ہیں وہ کھلے کر سکتے ہیں تو دوسری جو بوکی ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر آئے گی ایک کا مو اس طرف ہوگا دوسری کا مو اس طرف ہوگا تو درمیان میں پھر یہ جو نٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نٹ اس میں لگے گا درمیان میں تاکہ بوکیاں ادھر ادھر نہ ہو سکیں اپنی جگہ پر رہیں اور انہوں نے پریشر بنانا ہوتا ہے تو دونوں بوکیاں ہم نے یہ ڈال لی ہیں اور نٹ بھی ٹیٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ موٹر میں یعنی پمپ میں فٹ کریں گے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اصل میں میں نے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہا ہوں جس کے وجہ سے تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے اور کس طرح کوئی چیزیں فٹ ہو رہی وہ میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا تو یہ آرم پسٹن ہے لگا ہوا سامنے اور اسی کے اندر جو سراخ ہے اسی میں جو کرینک سیٹ ہے وہ بیٹھے گا فٹ ہوگا تو یہ جو آرم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اوپر نیچے اس طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر آئل ہوتا ہے تاکہ یہ اوپر نیچے ہو تو پھر اس کو کسی قسم کو نقصان نہ ہو تو یوں اوپر نیچے یہ ہوگا اور جو نیچے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں وہ نشان نیچے ہونا چاہیے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ نشان اس کے اندر نیچے جو نشان ہے یہ نیچے ہونا چاہیے اور تاکہ یہ اپنے اوپر بھی آئل اٹھا کے پھینک سکے پیچھے بھی جا سکے تو اب ہم نے ارم پسٹن بھی فٹ کر دیا ہے اب یہ کرنک سیٹ ہم نے اب فٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم آئل ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نرم چلے پھر اس کے اوپر پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ بھی بول سکتے ہیں اور ایک کھلے مو والی وارشل بھی بول سکتے ہیں تو یہاں پر وہ وارشل لگے گی تو اس طریقے سے اس کو گھما کر چیک کر لینا چاہیے کہ کسی جگہ پر کوئی آر تو نہیں ہے تو یہاں پر ہم آئل یہاں پر ڈال رہے ہیں اور جو پمپ کے اندر آئل ڈالیں گے وہ سی آئل ڈالیں گے کیونکہ وہ گاڑا ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا آرم پسٹن کرنگ سیٹ وغیرہ اسے محفوظ رہتے ہیں تو یہ وارشل ہے اس کو پیکنگ بھی بول سکتے ہیں وارشل بھی بول سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر لگانا ضروری ہے اگر نہیں لگیں گے تو پھر جو آئل ہوگا وہ لیک ہو سکتا ہے لیک ہوگا تو اس کو یہاں پر یوں لگانا یہ ضروری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یہاں پر یہ وارشل لگائی جائے گی دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جنہی سے سبسکراب بھی کر لیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور اسی چینل پہ آپ انشاءاللہ موٹر سیکل کی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے کیونکہ میں آٹو الیکٹریشن بھی ہوں انشاءاللہ اسی چینل پر شہاب الیکٹرونکس ڈی ایف پر انشاءاللہ بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو اب ہم نے اس چکے کو فٹ کرنا ہے بلکل اسی تنصید ہے اس کو لے جانا ہے اس کے آگے جو آرم ہوگا اس کے سراخ پہ یہ فٹ ہو جائے گا اور چونکہ میں ایک ہاتھ سے کام کر رہا ہوں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوگا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ دون ہاتھ میرے نہیں لگ رہے جس کی وجہ سے میں صحیح طرح طریقے سے نہیں دکھا پا رہا تو یہ ہم نے فٹ کر دیا ہے تو یہ اچھے طریقے سے فٹ ہو گیا ہے یہ جو ویل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرم میں فٹ ہوا ہے آرم کے آگے پھر پسٹن لگا ہوتا ہے پسٹن کے آگے چوڑیاں بنی ہوتی ہیں ان چوڑیوں میں پھر راڈ جو ہوتا ہے وہ فٹ ہوتا ہے اور راڈ کے آخری سرے پر بوکیاں لگی ہوتی ہیں تو ہم یہ تیرہ نمبر کا جو بولٹ تھا کھولا تھا وہ ہم لگا رہے ہیں دونوں کو لگا کر ہم ٹیڈ کر دیں گے تو ہم نے یہ ٹیڈ کر دیا دونوں بولٹ کو اور بلکل اتنا ٹیڈ بھی نہیں کرنا کہ پمپ کی چھوڑیں خراب ہونے یہ ٹوٹ جائے ٹیڈ بھی کرنا ہے اور بچاؤ بھی کرنا ہے تو یہ ہم نے ٹیڈ کر دیا اور ویل کو ہم گھماریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو راڈ ہے یہ واشر بھی ہم نے لگا دی یہ راڈ ہے یہ آپس میں یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے آرم پسٹن بھی اپنی جو حرکت ہے وہ کر رہا ہے اور اسی سراخ کے اندر جو ہے وہ سی آئل ہم ڈالیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو تو یہ جو ویل ہے چکہ یہ بھی فٹ ہو گیا آرم پسٹن بھی سیٹ ہو گیا اب یہ جو ڈبی ہے یہاں پر لگے گی لیکن ڈبی لگانے سے پہلے یہاں پر ہم سمد بونڈ لگائیں گے تاکہ لیکنگ نہ ہو یہ سمد بونڈ ہے اسی ڈبی کے چاروں طرف لگا دیں گے یہ دوسری ڈبی کی طرف میں چاروں طرف لگا دیں گے اور ڈبی کو پھر اپنی جگہ پر فٹ کر دیں گے اور اوپر سے ہلکی چوٹ ہتھوڑی کے ذریعے ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں تو یہ سی آئل ہے یہ میں نے پچاس روپے کا لیا ہے اور اس سراخ میں جو ہے وہ یہ ڈالا جائے گا کسی بھی طریقے سے ڈال لیں اور یہ یہ پچاس روپے کا سارا نہیں ڈالتا بھئی یوں سمجھیں کہ آپ ایک انچ تاکہ آپ نے ڈالنا ہے تو ڈبیاں جو تھیں وہ سمد بونڈ لگا کے ہم نے فٹ کر دی ہیں دونوں فٹ ہو چکی ہیں اب اس میں ہم جو ہے وہ سی آئل ڈالیں گے اب اس جگہ پہ جو ہے وہ ٹکر پلیٹ لگتی ہے وہ پر وال پلیٹ لگتی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بوکیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور یہ بوکیاں ٹھیک ہوں گی بوکیاں جس کے اندر ہیں اس کو گلاس کھا جاتے ہیں گلاس کے اندر بوکیاں ہوتی ہیں گلاس بالکل اندر سے ملائم ہونا چاہیے کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے ورنب بوکیاں خراب ہوں گی بوکیاں خراب ہو گئیں تو پریشر نہیں بنے گا تو ہم یہ سی آئل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈال رہے ہیں اور جب سی آئل ڈالا جائے سراخ میں تو پھر کسی چیز کو اس سراخ کی اندر ڈال کے پھر اس کو باہر نکالیں تو تقریباً ایک انچ تک یا سوہ انچ تک جو ہے وہ نشان آج ہے تو سمجھیں اب اتنا ہی آئل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تو یہاں پر ٹکر پلیٹ لگے گی یہ اس کا جین ہے یہ اس طریقے سے یہاں پر لگائیں گے اور اس کو بھی ہم فٹ کر دیں گے فٹ کر کے پھر ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اوپر سے اور ہم معلوم کریں گے پانی ڈال کے کہ کسی جگہ سے لیکنگ تو نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے یہ ٹکر پلیٹ لگے گی فٹ ہو جائے گی رات کا بھی ٹائم ہے اور ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہا ہوں تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جین اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ یہ چھوٹا ہے اور دوسرا حصہ یہ بڑا ہے تو یہ ٹینکی پر جو ٹینکی لگتی ہے ٹینکی پر یہ جین لگے گا اور یہ جو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دونوں حصے برابر ہیں اس کے دونوں حصے برابر ہیں یہ حصہ بھی برابر ہے وہ حصہ بھی دونوں چھوٹے بڑے نہیں ہیں یہ دونوں حصے برابر ہیں یعنی جو بڑے بڑے سراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں برابر ہیں تو یہ جو حصہ ہے جین ہے یہ اس جگہ پر فٹ ہو جائے گا اس جگہ پر یوں فٹ ہو جائے گا لیکن یہ جین جو ہے یہ کچھ کٹنے والا ہے سائیڈوں سے اور درمیان سے بھی اس کو کٹ کر ہم فٹ کریں گے سیٹ کریں گے تاکہ اس میں وال نہ پھنسیں کیونکہ وال پھنسیں گے اس میں تو پھر پریشر نہیں بنے گا تو یہ جو دوسرا جین ہے وہ جو سامنے ٹینکی ہے اس ٹینکی پر وہ سمد بونڈ کے ذریعے ہم لگائیں گے تو دوستو ہم نے ٹکر پلیٹ بھی جو ہے وہ فٹ کر دی ہے یہ اور اس کے آگے جین لگایا ہے دونوں قابلے بولڈ کس دی ہیں اور اس کے اندر اب ہم پانی ڈال کے چیک کریں گے یہ کسی جگہ سے لیک تو نہیں ہو رہا تو یہ ہم پانی ڈال رہے ہیں اس سراخ میں بھی پانی ڈالیں گے دوسرے سراخ میں بھی ہم پانی ڈالیں گے اور پانی سے بھر دیں گے اور دیکھیں گے کسی جگہ سے لیک تو نہیں ہو رہا کوئی حصہ لیکنگ تو نہیں ہو رہی تو تو بلکل یہ ٹھیک ہے لیکنگ بلکل نہیں ہو رہی تو اس کے اندر جو بوکیاں ہیں وہ نئی ہیں اور اس میں پانی ڈال دینا چاہیے تاکہ بوکیاں جہاں وہ پھول جائیں وہ پھولیں گی تو پھر ہی پریشر زیادہ بنے گا تو رات کا ٹائم ہے چونکہ میں رات میں کام کر رہا ہوں اور ساری رات یہ پانی رہے گا تو انشاءاللہ وہ صبح تک یہ پھول جائیں گے اور پریشر بلکل ٹائڈ قسم کا بنائیں گے اور یہ دیکھیں بوکیاں کے وجہ سے یہ پانی ہل رہا ہے تو بوکیاں بھی فٹ ہو چکی ہیں ٹکرپریٹ بھی فٹ ہو چکی آرم پسٹن بھی فٹ کر لیا چکہ ویل کر لیا اب ہم اس پر جین لگائیں گے اور یہ ٹینکی ہے اس پر جو ہے وہ یہ پھر اس کے اوپر رکھیں گے جین لگا کے بس یہ آخری کام ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ بوٹر جو ہے وہ چلائیں گے اس کے اوپر یہ اس طرح جین آئے گا لیکن جین چونکہ سیڈوں سے بڑا ہے درمیان سے بڑا ہے تو اس کو ہم کٹیں گے کٹ کر اس کو ہم درست کریں گے یہاں سے بھی کٹیں گے سیڈوں سے تاکہ اس میں اس جین میں وال نہ پھنسیں کیونکہ وال پھنسیں تو والوں کو اوپر نیچے ہونے میں جو ہے وہ دشواری ہوگی مشکلات ہوگی تو جس کی وجہ سے پریشر نہیں بنے گا تو اس وجہ سے ہم اس جین کو پہلے درست کریں گے اس کے بعد اس پلیٹ کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے کہ جو نیچے والی پٹی ہے یہ اوپر والی پٹی یہ دونوں برابر ہوں اور جو یہ سپرنگ ہے آپ کو نظر آئیں گے وہ ویل کی طرف سپرنگ ہوں تب ہی پریشر بنے گا ورنہ نہیں یہ سپرنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ویل کی طرف ہے یہ سپرنگ ویل کی طرف ہے تو جب بھی یہ فٹ کرنا پڑے تو ویل کی طرف یہ سپرنگ ہونے چاہیے پھر ہی پریشر بنے گا ورنہ پریشر نہیں بنے گا تو دوستو ہم نے جین وغیرہ کٹ کے اس کو بھی لگا دیا فٹ کر دیا اور اوپر ٹینکی بھی ہم نے لگا دی ہے اور اس کے جو بولٹ نٹ ہیں وہ بھی کس دیئے اور اب یہ ویل کو ہم چلا رہے ہیں اور پریشر بنتا نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پریشر بنے گا انشاءاللہ یہاں پر ہم موٹر فٹ کریں گے اور موٹر فٹ کرنے سے پہلے اس پر اس کی جو جگہ ہے وہ جگہ بنائیں گے اور وہ پترییاں ہیں وہ پترییاں یہاں پر لگائیں گے پھر اس کے اوپر یہ پترییاں ہیں یہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر پھر انشاءاللہ موٹر رکھیں گے اس کو موٹر کے جو بولٹ نٹ ہیں موٹر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر جہاں وہ ٹیڈ کریں گے تو یہ پترییاں ہم نے سیٹ کر لیں اب ان پتریوں کے اوپر جہاں وہ موٹر انشاءاللہ فٹ کریں گے اور موٹر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ بھی ٹیڈ کریں گے اس کے بعد موٹر تیار ہے ڈنکی پمپ تیار ہے تو دوستو ہم نے سب کچھ فٹ کر لیا ہے موٹر بھی فٹ کر لی ہے اور اب یہ بلکل ڈنکی پمپ تیار ہے اس میں جو فالٹ تھا وہ وال پلیٹ صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہوئی تھی اس کا جین بھی ٹھیک نہیں تھا بوکیاں بھی ٹھیک نہیں تھی اور یہ سب کچھ ہم نے جو نیا لگایا ہے اور اب ہم اس موٹر کو چلائیں گے موٹر کو ہم چلائیں گے تو ویسے چیک کریں گے اس کے بعد ہم پانی ڈال کے چیک کریں گے کہ پریشر اس کا کیسا ہے تو یہ پرے جو موٹر ہے وہ چل رہی ہے آپ کے سامنے اور اس کا پریشر بھی اب ٹھیک ہو چکا ہے پریشر بن چکا ہے ہم اس کو اب بوٹر کو بن کرتے ہیں اور پھر اب ہم جا ہے وہ پانی ایک طرف بالتے رکھیں گے وہاں سے پانی دیں گے دوسری طرف پانی نکالے گی تو دیکھتے ہیں کہ پریشر اس کا کتنا ہے تو دوستو ہم نے پانی کا بھی اندزام کر لیا ہے دونوں طرف بالتے میں رکھ دی ہیں ایک بالتے میں پانی ہے وہاں سے یہ پانی لے گی دوسری بالتے میں پانی نکالے گی اب ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پریشر ہے اور بہت اچھا طریقہ سے پانی کھنچے گی اس کا مقصب ہوگا مقصب کھوڑا کرے گی تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ